بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ذینا جمع ہے اور یا نون کے ساتھ جمع مذکر سالم ہے اور یہ اللہ ذی کا کی جمع ہے اللہ ذی اس کا واحد ہے تو اسم سے شروع جملہ اسمیہ ہے اللہ ذینا یؤمنونا بالغیب اس جملہ اسمیہ میں سب سے پہلی نشانی اہل تقوی کی بیان کی جا رہی ہے تو متقی لوگوں کی پہلی صفت اور پہلی نشانی اس آیت میں بیان کرتی گئی اللہ ذینا اسمیہ موصول ہے یؤمنونا فعل مزارے ہے با حرف جر ہے الغیب اسم ہے اور باقی وجہ سے غیب بھی باقی نیچے زیر ہے ہم جانتے ہیں کہ حرف جر سترہ ہے یہ نئے اصول ہوگا اگر عمر کا حروف جر کی تعداد سترہ ہے اور یہ اسم پر آتے ہیں اور جس اسم کے شروع میں یہ آئیں گے اس کے آخر میں زیر لاتے ہیں تو یہ با نے الغیب باقی کو زیر دی للہ ہی علام آیا تھا اس نے ہا کو زیر دی تھی تو یہ حروف جر پریپوزیشنز کہیں یہ حروف جر کہیں حروف جر سترہ ہیں ان میں سے علام بھی ہے با بھی ہے اللہ خورت پر متقی لوگ کون ہیں چونکہ پہلی علامت اور صفت سب سے زیادہ اہم تھی اس کو پہلے بیان کی صاحبِ تقویٰ اللہ کے مقربین جو جتنے بھی ہیں ان کے پہلی علامت اس آیت کے مطابق یہ ہے کہ وہ غائب پر ایمان رکھتے ہیں اب یؤمنونہ عربی گرامر کا اصول اس حوالے سے ہم ارض کر رہے ہیں اس میں آپ کو فعلِ مزارع کی نشانی بتا رہے ہیں چونکہ ہم پڑھ چکے افعال کی چار اقسان ماضی مزارع عمر نہیں تو اب فعلِ مزارع کی آپ کو ہم نشانیاں ارض کر رہے ہیں فعلِ مزارع کی چار علامات ہیں چار حروف ہیں جو بھی فعلِ مزارع ہوگا قرآنِ کریم میں حدیث میں عربی زبان میں اس کے شروع فعلِ مزارع میں چار حروف میں سے ایک نہ ایک لازمن موجود ہوگا نمبر ایک علف تا یا نون تو اسی سورہِ بقرہ کی ان ابتدائی آیات کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی فعل مزارع آ رہے ہیں ان کے شروع میں یا موجود ہے مثلا آپ پڑھ رہے ہیں یُمِنُونَ پھر آئے گا یُقِيمُونَ جی اس کے بعد پھر آئے گا یُنفِقُونَ آخر میں آتا ہے یُقِنُونَ اور ان سب کے شروع میں یا ہے تو پھر ہم بتائیں گے کہ کتنے لفظ کے شروع میں یا شروع میں کتنوں کے شروع میں تا آتا ہے فعل مزارع کے کتنے حرف کتنے حروف میں علف اور کتنے حروف ہیں جن کے شروع میں نون آتا ہے یہ بات میں بتائیں گے تو آج عربی گرامر کا اصول یہ بتایا فعل مزارع کی نشانیاں چار حروف ہیں اور یہ فعل مزارع کے شروع میں آتی ہیں اب ہم اگلا پوائنٹ ارض کر رہے ہیں کہ غیب کیا ہے جو جس پر ایمان لانا ہے جو متقین کی پہلی صفت مالک نے بیان کی وہ غیب ہے کیا سو معزز سامین غیب کی تعریف یہ ہے کہ غیب ایسی چیز ہے جو انسان کے ظاہری حواس اور اکل کی سمجھ سے بالا ہو جو اس کا ادراک نہ اکل اور نہ یہ حواس کر سکے مثلا وحی جنت دوزخ آخرت خود رب کی ذات یہ سب غیب ہیں فرشتے یہ سب غیب ہیں تو ان سب چیزوں کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی ایک اور نہ ہی ان کا اکل مکمل طور پر ادراک کر سکتی ہے سمجھ سکتی ہے تو اب آپ سوالو کہ ان کی پہچان کیسے ملے گی ان چیزوں کی پہچان کا ذریعہ صرف ذات رسالت ہے نبی کریم کی ذات ہیں اور انہی سے یہ چیز معلوم ہو سکتی ہے انسانی اکل ان کا ادراک نہیں کر سکتی اس لیے رسول کریم کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ پر پختہ یقین رکھنا لازمی ہے ایمان کا معنی ہے یقین رکھنا غائب جو چیز بھی حضور نے بتا دی اس پر ایمان رکھنا یہی غائب ہے تو یہ متقین کی پہلی شفت ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کا فاہم عطا فرمائے آمین